بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کچھ کنڈیڈیٹس ہیں جو بلو میرٹ والے ہیں تو ان کی ریکویسٹ ہے اور فور نائنٹی کی جو کنڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے ابھی انٹرویو دینے ہیں تو ان لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے آپ سب دوستوں سے جو فور ایٹی کی کنڈیڈیٹس ہیں جو فور زیرو تھری کی کنڈیڈیٹس ہیں اور فور سیونٹی کی کنڈیڈیٹس ہیں جو پاس ہو چکے ہیں جن کا لسٹوں میں نام آ چکا ہے تو ان کینڈیڈیٹس سے ریکویسٹ کی ہے ان سب نے کہ وہ فور نائنٹی کا انٹرویو دینے نہ آئیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ فور نائنٹی کے جو کنڈیڈیٹس ہیں ان کو چانس زیادہ مل جائے گا پاس ہونے کا کیونکہ آپ لوگ پہلے ہی پاس ہو چکے ہو سارے سیلیکٹ ہو چکے ہو آپ لوگ ان میں سے کافی لوگوں کو یونی فارم بھی مل چکی ہے تو آپ لوگ کنفرم پاس ہو چکے ہو اس کے علاوہ جو ایس ایس یوں میں بلو میرٹ میں جن کا نام آیا ہے ان کینڈیڈیٹس کی بھی ریکویسٹ ہے کہ جو ایس ایس یوں میں پاس ہو چکے ہیں اور ان کا نام اگر فور ایٹی میں بھی آیا ہے تو وہ ایس ایس یوں کو اسکپ کر دیں تاکہ بلو میرٹ والوں کو چانس مل جائے تو یہ ان لوگوں کی ریکویسٹ ہے انہوں نے درخواست کی ہے کہ آپ ایک ویڈیو بنا کے ان سے ریکویسٹ کر دیں تو آگے آپ لوگوں کی مرضی انہوں نے بس یہی ریکویسٹ کی تھی کوئی دباؤ نہیں ہے باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے آپ جیسے کرنا چاہے آپ کریں آپ انٹرویو دینا چاہتے ہیں تو دیں آپ ایس ایس یوں اسکپ کرنا نہیں چاہتے تو وہ بھی آپ لوگوں کی مرضی ہے صرف انہوں نے ریکویسٹ کی ہے آپ لوگوں سے کیونکہ اسکپ کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر آپ فور ایٹی میں جیسے سیلیکٹیں پاس ہیں اور آپ فور ایٹی میں بھی آگئے ہیں تو آپ فور ایٹی جوائن کریں گے تو ایس ایس یوں کو اسکپ کریں گے تو اسے سیو میں جو بلو میرٹ ہیں ان کو آپ کی جگہ چانس مل جائے گا سیلیکٹ ہونے کا تو اس کے علاوہ فور نائٹی کی کینڈیڈیٹس ان نے بھی یہی بولے کہ جو فور ایٹی میں سیلیکٹ ہو گئے تو وہ فور نائٹی کا انٹرویو دینے نہ آئے تاکہ ان کا بھی چانس زیادہ بن جائے دوستو یہ صرف آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے یہ ان سب کنڈیڈیٹس کی جو بلو میرٹ پہ ہیں اور فور نائٹی والے ہیں باقی آپ لوگ کی مرضی ہے آپ لوگ جیسا فیصلہ کریں اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اللہ پاک آپ سب کو اور کامیاب کرے دعاوں میں عاد رکھنا اپنا بہت خیال رکھنا اللہ حافظ